سترمہ رمضان کے دن پڑھنا آئے یہ زیادہ بڑی صورت نہیں ہے لگ بگ اس صورت کو دو مرتبہ پڑھنے میں دس منٹ کا وقت لگے گا جو کی زیادہ نہیں ہے آپ پڑھ لیجئے جب آپ فضل کی نماز سے فارغ ہو جائیں تب آپ سور مزمل کو تین مرتبہ پڑھ لیں اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے آپ یہ وظیفہ سترمہ روزے کے دن جرور کریں اور تمام دوستوں کو بھی بتائیں اس وظیفے کو وہ بھی یہ وظیفہ کر لیں اور اسی طریقے سے آپ زہر کی نماز کے بعد آپ کو سور فاتحہ یعنی الحمد و سریب کو چالیس مرتبہ پڑھنا ہے سور فاتحہ لگ بگ سبھی لوگوں کو لازمی یاد ہوگی اس کو آپ زہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد چالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کو پڑھنے میں لگ بگ دس سے بارہ منٹ کا وقت لگے گا آپ یہ وظیفہ جرور کریں اور اسی طریقے سے آپ اثر کی نماز کے بعد آپ کو دعا مغفرت پچیس مرتبہ پڑھنا ہے دعا مغفرت یہ ہے جیسا کی اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو اس دعا کو آپ اثر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پچیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کو پڑھنے میں لگ بگ دو منٹ کا وقت لگے گا آپ یہ وظیفہ جرور کریں اور اللہ پاک کو راضی کریں بہت ہی اچھا وظیفہ ہے اسی طریقے سے آپ مغرب کی نماز کے بعد آپ کو پانچویں کلمہ استقفار آپ کو سنتالیس مرتبہ پڑھنا ہے پانچویں کلمہ استقفار یہ ہے جو اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہو آپ جب سترمہ روزے کے دن مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں تب آپ پانچویں کلمہ کو سنتالیس مرتبہ پڑھ لیں اس کو پڑھنے میں لگ بگ دس منٹ کے آس پاس کا وقت لگے گا آپ یہ عمل جرور کریں اور اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد آپ کو سور فتح ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک پہنا ہوا لباس صدقہ کرنا ہے آپ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو جائیں تب آپ قرآن پاک میں دیکھ کر سور فتح کو ایک بار پڑھ لیں اور ایک پہنا ہوا لباس صدقہ کریں اس کی بہت بڑی فضیلت ہے آپ یہ عمل جرور کریں اور لوگوں کو بھی شیئر کریں دوستوں اب ہم کچھ رمضان سے متعلق کچھ حدیثیں جانتے ہیں حدیث نمبر ایک رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے حجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری دس دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و آیال کو بھی جگاتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے حدیث نمبر دو حجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں جیدہ کوشش فرماتے تھے اسے ابن مازدہ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر تین حجرت جابیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر روز افتار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آجاد کرتے ہیں اسے ابن مازدہ نے روایت کیا ہے دوستوں آج کی ویڈیو بس اتنی ہی پھر ملتے ہیں رمضان کے اٹھارویں روزے کے دن کے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ